اسلام علیکم میں ڈاکٹر احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر احسان بھائی تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے ملیا کے بارے میں جو کہ خواتین کو یہ زیادہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے مردوں کو بھی ہو سکتا ہے اور خواتین کو یہ اکثر زیادہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ آنکھ کے نیچے جو ہے چھوٹے چھوٹے دانیں جو بن جاتے ہیں اور یہ بنے رہتے ہیں اکثر یہ بہت زیادہ بنے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں دوستو ملیا یعنی کہ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آنکھوں کے بلکل نیچے ہو لیکن زیادہ تار جو ہے جو دیکھا گیا ہے ملیا کے جتنے بھی کیس دیکھیں گے ہیں وہ بلکل آنکھوں کے بلکل ساتھ ہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بریق سے دانیں ہوتے ہیں جو دور سے تو نظر نہیں آتے لیکن اگر کلوز سے ان کو دیکھا جائے تو وہ بہت بورے لگ رہے ہوتے ہیں تو اسی کا میں آپ کو علاج بتانے والا ہوں ہومیوپیٹک میں صرف تین آپ کو مدر ٹنکچر بتاؤں گا ہومیوپیٹک کے جن کا آپ نے کمبینیشن بنانا ہے اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے بس آپ ایک مہینہ ان کو استعمال کی جئے گا اور ملیا سے آپ کی مکمل طور پر جان چھوٹ جائے گی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ وہ مدر ٹنکچر کون سے آپ نے لینے ہے ہومیوپیٹک سٹور سے پاکستان کمپنی کے بتاؤں گا زیادہ مہنگے نہیں بتاؤں گا کیونکہ جرمنی کی جو میڈیسن ہے وہ بہت مہنگی ملتی ہیں تو میں آپ کو پاکستانی کمپنی کے ہی بولوں گا کہ بھئی آپ پاکستانی کمپنی کے ہی استعمال کریں ریزارٹ تقریباً برابر ہے لیکن جرمنی جو ہے وہ مطلب کے سب سے جو ایمپورٹنٹ میڈیسن ہے وہ جرمنی ہے اور اب جو ہے پاکستانی میڈیسن تقریباً سبھی کلینک پہ پاکستانی میڈیسن ہی استعمال ہوتی ہیں کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو جرمنی کی میڈیسن خود جو ہے بنا کے نہیں دیتا تو اس لیے ان کا بھی بہت اچھا ریزارٹ ہے کیونکہ اگر ان کا ریزارٹ نہ ہوتا تو پھر آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ میڈیسن دیتا بھی نہ پاکستان کمپنی کی تو اس لیے آپ نے پاکستان کمپنی کی ہی لینی ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کونسی میڈیسن لینی ہے کونسے مدر تنکچر لینے ہے تو چلیں دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوایا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی جو میڈیسن آپ کو چاہیے ہوگی دوستوں اس کا نام ہے ہیڈرو کوٹائل یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہیڈرو کوٹائل اس کا نام ہے اور یہ آپ کو ہومیوپیتک اسٹور سے ملے گی اور دوسرے نمبر پر جو آپ کو میڈیسن چاہیے ہوگی اس کا نام ہے بربیرس یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کمپنی کی آپ نے لینی ہے بربیرس کیوں یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مدد تینچر ہے اور یہ بھی آپ کو ہومیوپیتک اسٹور سے ملے گی کیونکہ ہومیوپیتک میڈیسن ہومیوپیتک اسٹور سے ہی ملتی ہیں اور تیسرے نمبر پر جو میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ ہے ایکنیشیا کیو یہ بھی میں آپ کو پہلے بھی کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ زیادہ خون کو ساف کرنے کا کام کرتی ہے ایکنیشیا کیو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ تینوں آپ نے میڈیسن لے لینی ہے پاکستان گمبنی کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں اور یہ تینوں میڈیسن آپ نے لے لینی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی خالی بوتل پڑی ہے تو آپ اس کو جو ہے اچھی طرح ساف کر کے اس میں آپ یہ تینوں میڈیسن ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں کمبینیشن بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بوتل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صبح ٹائم جو ہے کھانا کھانے کے ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹہ بعد آپ نے ایک میڈیسن سے دس کترے ڈالنے ہیں دو گھونٹ پانی میں یعنی کہ آدھا کپ پانی آپ نے کر لینا ہے تازہ اس میں آپ نے ایک میڈیسن کے دس کترے ڈالے پھر آپ نے دوسری میڈیسن کے دس کترے ڈالنے ہیں اور پھر آپ نے تیسری میڈیسن کے دس کترے ڈالنے ہیں اس پانی میں تو یہ دس دس کترے آپ نے ڈالنے ہیں یعنی کہ ٹوٹل تیس قطرے آپ نے ایک ٹائم ڈالنے ہیں آدھا کپ پانی میں اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اسی طرح آپ نے پھر دوپیر کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹا بعد اور پھر رات کو آپ نے سونے سے پہلے استعمال کرنی ہے یہ تین ٹائم آپ اپنا بنا لیں اور صرف یہ تین آپ شیشی جو ہے یہ یعنی کہ اس طرح کی شیشیاں ہوں گی تو یہ تین شیشیاں آپ ختم کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو ملیا کا مسئلہ ہے یہ جو دانے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آپ کی جان چھوڑ جائیں گے تو دوستوں کیسی لگی آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ